موسیقی تم سے ہم نے پوچھا مہرائیچ آپ کا پراثم سوال تھا کہ انسان دنیا میں کس کے لئے بھٹکتا ہے ہاں چہاں تک میرا خیال ہے انسان لالچ اور اپنی حویش کے لئے دنیا میں بھٹکتا ہے اگر اسے اس کے دل میں حویش نہ ہو کسی بس تکا لالچ نہ ہو تو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جائے گا ہی نہیں اور تم صحیح تم نے کہا اور دوسرا سوال کہ اس دنیا میں سب سے میٹھا مہارات دوسرا سوال آپ کا تھا کہ انسان یعنی دنیا میں سب سے میٹھا فل کیا ہے تو دنیا میں سب سے میٹھا فل سب اور سمتوز کا ہوتا ہے جس انسان کے اندر سب ہے سمتوز ہے وہ انسان ہمیشہ دنیا میں بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت اچھے بہتے بہا اور دوسرا سوال ہے میرا کہ اس دنیا میں ناری چاہت سب کچھ کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی اب کی بتاؤ سائن پاس ہو جاؤں نہیں بتاؤں بتاؤں بلکل ناری جات ایک دوسرے کو مروا سکتی ہے ناری جات ایک دوسرے کو مروا سکتی ہے لیکن ناری جات ایک ایک ہی کام نہیں کر سکتی ہے ناری جات مچھ نہیں رکھا سکتا ہم نے تم سے پوچھا ہاں گرشیر سچ کہا ہے آپ نے آج کے سوائے میں ناری جات چندی بڑھ سکتی ہے رنچنڈی بن سکتی ہے جہاں تک کہ ہر وہ کارے کر سکتی ہے جو پوروش کے بغیر ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہی کارے ایسا ہے جو ناری جات نہیں کر سکتی اور وہ یہ ہے بینا کسی پوروش کے سہارے کسی نوجاز چیسوں کا جنو نہیں دے سکتی باہت کچھے باہت کھو واہ بیٹے کیا نام بتایا پردیب باہت کھو باہت کھو ارے تمہارے اندر اس مرت لوگ کا انسان آج تک اتنا دماغ دار نہیں آیا اور تم پہلے ہو ٹھیک ہے اور ہمارا کچھ سنکل بتھا کہ جو ہمارے یہ تین پرسنوں کا جواب دے گا میں یہ میری بیٹی ناکھنیا ہے یہ یہ ناکھ موہنی اور اس کی ساتھی ہم اسی ناکھے کے ساتھ کرائیں گے اور آج تم نے میرے سوال کا جواب دے کر تم نے میرے دل کو جیتے لیا اس کوسی میں میں اپنی بیٹی کی ساتھی تمہارے ساتھ کرتا ہوں انظور ہے شاید آپ کا عدیس آپ کا عدیس سرہاں کھوبر آ بیٹی آرسنی آج کے بعد اس ناکھ لوگ اس ناکھ لوگ کے اترا دکاری آپ ہیں جب تک تمہارا دل کہے یہاں رہنا اور جب تمہارا دل کہے کہ ہم اپنے مرت لوگ جائیں گے تو مرت لوگ چلے جانا ٹھیک ہے پتا جی جیسا ہے آپ کہیں گے جب ناکھوڑنی چاہے گی اپنے سسنال جانے کے لیے تو آپ چلے جائیں گے اور آج کے بعد یہ ناکھرات کرلاس پروتے ہمیں سا ہمیں سا کے لیے اپنا جاپ مہیں پہ بھولے بابا کی جاپ کرتے کرتے میں اپنی زندگی پیتیت کر دوں گا دونوں کا آسنا سدھیو خوش رہو جہاں رہو اب آد رہو ناگ راج اتنا بنا رکھا ہے کہ زندگی میں تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسو آرام کرو ٹھیک ہے جائے بھولے موسیقی کیوں دے بھی گی کرنی نہ اپنے بند کی اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت جاں جو کچھ چاہے وہ کروا سکتے اور کر سکتی ہے ناک بھولنی کرنی بھول ناک مہینی جو تاہ لیتی ہے اسے پاکا رہتی ہے یعنی جو چیز تمہیں پسند آ جاتی ہے اسے پاکا رہتی ہو آلوی تک تو نہیں سمجھ سکا لیکن آج سے سمجھ گیا آج سے سمجھ گیا تو اس لڑکے کو لے کر یہاں پہ چھپی ہو تو ناک مہینی سامنے آو ایک کسی کا سوہاک بن چکا ہے اور تو نے کسی لڑکی کو ترپا کر اپنا سوہاک سمجھ لیا ہے ناک مہینی سرکار جی آج سے یہ میرا سوہاک ہے یہ ناک مہینی کا سوہاک ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا ناک مہینی ایک کسی لڑکی کا سوہاک پہلے سے بچ چکا ہے اور اس لڑکے کو ہم اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں لاؤ ناک مہینی یہ ناک مہینی اپنے جیتے جی اس مسابر کو آپ کے ساتھ پہن جانے دے گی ناک مہینی آج سے دنکو کرتے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائے گا سردار جی اگر جادہ بکواس کرو گے تو یہ ناک مہینی تمہیں یہی پر جلا کر بھسم کر دے گی ناک مہینی یہ ناک مہینی چل کر بھسم ہونا چاہتا ہے پاپا اپنی ہتھیلی پہ جان لے کر اپنے سر پہ کفن باپ کر ایک کرن سنگار آکے یا تو دو رہے گی یا تو اے لڑکا ہمارے ساتھ جائے گا پاپا ہاں بیٹے میں آپ کو پہچان چکا ہوں لیکن میری بات مانیں گے بھرکا ہوں بھرکا ہوں چے ناک مہینی جاڑوں کے پاس کر رکھا اور چاڑوں کر دی کے آگے اب چلے ناک پلی موسیقی 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 دیکھ دیکھ تو کھر 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 کھلاتا دیں ناک لوگ سے سردار جی یہ ناپوہینی بھی اپنے جیت پہنے آجائے تو یہ کسی کا کہنا ہے نہیں مانتی سبھی چلا اپنا سنتر منتر چلا سردار جی ناپوہینی کا تنتر اور منتر کا پرہار تیرا جادو کام کہاں سے کرے گا اتنی سردی پڑ رہی ہے کہ تیرا جادو سردی کھا گیا ناپوہینی اب تیرا جادو ختم اب ناپوہینی کا جادو چلے گا ساتھیو ہمارا ہنٹر لاؤ جیتے جی تو نہیں جانے جو گی چاہے کچھ ہی ہو جائے یہ ناپوہینی اپنے جیتے جی اس مطابر کو برک لوگ کبھی نہیں جانے جو گی جب تیرا جادو نہیں کام کرتا تو کیا کرے گی اب تو ویسے بھی اعبالک میرے ساتھ جائے گا اور اگر تو ٹکلائے گی تو حرام خور بہو تمہاری جو گی اب بول کیا ارادہ ہے تیرا میں ناگ راج کی رہنے والی راج ماری ناگ موہینی بل سردار جی اگر یہ مطابر آپ کے ساتھ جائے گا میں ڈھر رہی تھی کہ اگر یہ مطابر آپ کے ساتھ چلا گیا تو ناگ موہینی کا کیا ہوگا اگر آپ میری بات مانے تو میں کچھ کہوں آپ سے بول موہینی بول بہتا ہے ساتھی ہے اس مطابر سے میں نے ساتھی کی ہے تو ہر لڑکی کا سواب سردار جی ہر لڑکی کی اچھا ہوتی ہے وہ جہاں رہے جس حال میں رہے اپنے سوحاق کے ساتھ رہے اس لیے یہ ناگ موہینی اس مطابر کے ساتھ جانا چاہتی ہے سردار جی اگر اس مطابر کو لے کر جاؤ گے تو اس ناگ موہینی کو بھی لے کر چلو ناگ موہینی ہم نردائی نہیں ہے بیٹی آج تجھے ہم نے اپنی بیٹی کہا ہے کہا سکر میرے بیٹے سے پیاس کرتی ہے اس طرح میری بیٹی کا سواق ہیں گے اسی طرح آج کے بعد تو بھی میری بیٹی ہے چل بیٹی اپنے مرد لوگ لے چل کر ہم وعدہ کرتے ہیں تیری ساتھی اس کے ساتھ توجہ رچائیں گے ساتھیوں ہماری بندوں کھلاو بیٹے چل چل تیری سہاکن تجھے دیکھنے کے لیے ترپ رہی ہے بیٹا چل میرے ساتھ آو بیٹے آو چلو چلو آج وہ دین آگیا ہے آپ ہم تمہیں بندھی بنائیں گے چاہی؟ مجھوڑا مجھوڑا چاہیے مجھوڑا چاہتا ہوں اور میری بات کو جان سے سنو جان سے میری بات سنو موسیقی 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 اگر سیکھو گے تو یہی دب ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا مر جاؤں گا جب تم اپنے بہو اور بیجے کو نہیں ہوئے کب ہوگے ہوں گے کیا کہا تھا رہا در بار میں کہ تم لوکر ہو چلو اتارو مہاراج کا بکھوٹ گارو اور یہ آگا جا کابل نہیں ہے اگر آپ کہیں تو ہم نمبر بولیں ہم نمبر بولتے ہیں کیوں کہ آج تک کسی کا اپنے خون نہیں کیا ہے کیوں کہ تمہیں منتی بننا مہاراج سوچ لو سبجھ لو نمبر ایس نمبر ایس اور نکالا اگر لاسوں کی تمہاری جمید پہ پری مار جالوں گا میں تبا بندوق سے بھولتا ہے جسالے پریسا پری اوہ بس خبردان کتے چباروں گھرے بھاگ جا کی جائے اپنے وطن کے لیے مرہ چیر کا پھینکتوں گا جمید پس کچھے لاسوں کا پھینکتوں گا جمید پس کچھے مرہ چیٹیٹے اور چکتے کے پر آتی جسٹر کڑا دھام میں گیر ہے میری باہوں کے چکر اور پرے جیل میں بھر تو کئی سے دبی پر چکتی ہے تو کس کو معلوم ہے میری کجایا گئی کال دیرا کے لیے سر پہ چکر آ رہا مونک کی ہلی ہلی اب میرے ہاتھ سے اس لیے لیے اگل کا کہہ گیا بھر تو کچھ کو اور اس سر چرم میں کوئی پیدا نہیں مہی کالان ہے بھر تو کچھ میرا بیٹ بھری کل سکے جب ترکتار ہے میری بھلکار موسیقی 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 ہے یہاں کا مہاراج تمہیں بنائیں گے جو پہلے کیوں نہیں بتایا لیکن تمہارا دشمن ہے تو مارو سے اور ہمیں مہاراج بناؤں گا بناؤں گا بکرم سنگھ ہمارے تین پرسن ہے اگر تینوں پرسنوں کا اتر تم دے دوگے تو ہم بادا کرتے ہیں تمہیں یہاں کا مہاراج عوض سے بنائیں گے مہاراج بننے کے لیے بھئے تین کیا دس پرسے پوچھو گے تو بتاؤں گا پوچھو کیا پوچھا چاہتے ہیں بکرم میرا پہلا پرسن ہے مہاراج کے چھوٹے بیٹے پرموت کا کھون کس نے کیا تھا اتنے پرانی باتیں پھوچھ رہے ہوں تمہیں مہاراج کے بیٹے سے کیا لینا دینا وہ کھون میں نے کیا ہے میں نے تم نے کیا تھا تھا مہاراج تو میں نے کہا مہاراج ابھی مہاراج سادھی کر رہے کے اتنے بیٹے کے اچھا ہم نے کہا مہاراج بچے بھی چھوٹے ہیں اگر سادھی کردوں کے دن کی پڑھائی بیکار ہو جائے گی یہ مولے تم ڈھوکر ہو ڈھوکر کی طرح رہو مہاراج نے کہا ہاں پھر ہم نے کہا سادھی نہیں بربادی ہوگی دولی نہیں جنازہ اٹھے گا ہم نے کہے اور سی چنگل اس کا نام و نسان مٹا دی کون کا ایجام کون کا ایجام وہ حرام زیادہ سادھی کرنے آئے تھا کجراج اور ان کا ایجام اسی پہ لگا دیا واہ بہادر واہ ارے بہادر ہائی ہیں ہم واقعی میں تجھ جیسا بہادر اور کوئی نہیں ہے ارے ہمیں راجہ بننا ہے نا مکرم سنگ دوسرا پرسنہ ہمارا سادھی کے منڈپ میں تھا کجراج سنگ کے بیٹے رجندر کے سینے پہ گولی کس نے چلایا رہا یہ تم ساری باتیں ایک ایک پوشک ہو رہے ہو یہ تب اگر بتا دوگے تو سمجھو اپنا کلیجہ دھوگے تو اس نے کہا میں دھوں گا کلیجہ لیکن میری بہن کی سادھی آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے پھر اس کی مات کہتے ہوئی مہارات تو چلے گئے وہ آیا کہتا ہے منسل جی تمہارے رشتے دار ناتے دار اتنے بھی آئیں گے یہ کی آگئے بیلا جی کی طرح سے مانڈیہ بیلا سنگ جی کی طرح سے گھر مالک جی کے لیے ایک سو ایک روپاہ کو حال ساتھ میں گیارہ روپاہ کی نام اور کہنا ہے کہ منسل جی کی گریشنگ درکت ہونا چاہیے سہلے رٹھی جل گئی ہے لیکن آئچن نہیں گئی کرم سنگھ کے سامنے کھڑے ہو تم موج میں رہ کر موج کو مت بھولو آرمانگی بکم سنگھ کے سامنے کھڑے ہو تم علاقہ ہمارا ہے علاقہ تیرا ہے تو اکھاڑ کر پھینک دے گا چھوڑ ڈاکھوں کا کیا بھروسہ کیا بھروسہ کرم سنگھ ہمارا تیسرا پرسن مہ راج کے